فیری لینڈ کے دل میں بڑے کھنبیوں اور بربراتے نالہوں کے درمیان بسی ہوئی ٹوینکل نامی ایک چھوٹی شرارتی پری رہتی تھی ٹوینکل فیری لینڈ کی کسی بھی پریوں کے برقص تھی کیونکہ اس کے پاس ایک خاص طاقت تھی یعنی ہنسی کی طاقت ٹوینکل کے سب سے زیادہ چمکدار نیلے پنک تھے جو دھوٹ والے دن آسمان کی طرح چمکتے تھے اس نے پنکریوں سے بنا ایک چھوٹا سا لباس پہنا تھا اور اس کے سر پر گل داؤدی کا تاج تھا لیکن جس چیز میں اسے واقعی الگ کیا وہ اس کا متعددی کہہ کہا تھا جو کسی کو بھی یہاں تک کہ بدمزائجی نومہ سب سے زیادہ سنجیدہ لفت کو بھی ہنسنے پر مجبور کر سکتا ہے ایک دھوٹ والی صبح پرنکل نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی جادوی ہنسی کو فیری لینڈ میں پھیلائے وہ ایک پرفتن کونے سے دوسری طرف پھرپراتی تھی اور جہاں بھی جاتی تھی ہنسی آتی تھی اس کا پہلا پراؤ نوم گاؤں میں تھا جہاں نومس اپنے باغات میں مصروف تھے ٹوینکل تارڈ سٹول پر اتری اور آہستہ سے ہنسنے لگی سب سے پہلے نومس مسکرانے کے خلاف مضاہمت نہیں کر سکتے تھے اور پھر انہوں نے خود کو بے قابو ہو کر ہنستے ہوئے پایا اوزار گر گئے اور پودے خوشی سے جھوم اٹھے جب پورا گاؤ خوشی سے گونج اٹھا اس کے بعد اس نے پرانی الف لائبریری کا دورہ کیا جہاں ہمیشہ خاموشی کا راج تھا وہ کتابوں کی علماری پر بیٹھی اور ایک نازک ہنسی چھوڑ دی اختر چہرے والے لوس ہنسنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے تھے اور جلد ہی وہ ٹاکے میں تھے لائبریری کو کہکہوں کی خوشگوال گونجو سے بھر رہے تھے آخر میں ٹوینکل گاتے ہوئے گھاس کے میدان میں پہنچی جہاں پریامیتھی دھونے گانے کے لیے جمع تھی جیسے ہی وہ ہلکے میں شامل ہوئی اس کی ہنسی ان کے گانوں کے ساتھ مل گئی ان کی دھونے کہکہوں میں بدل گئی جس سے سب سے زیادہ ہم اہم خوشکن سنفنی فریلین نے کبھی نہیں سنی تھی موسیقی